بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید اید کے سپیشل ریسپی کے لئے میں بنا رہی ہوں آج کوریشی کباب بہت ہی زبدس بنتے ہیں بہت ہی مزے بنتے ہیں اگر آپ یہ نہیں بنائیں گے تو اید کا مزہ ہی نہیں آئے گا میں نے بیف کیمہ لیا ہے اور میں نے کھانے کے چمچ اس میں لیسن ادرہ کا پیس ڈال دیا ہے یہاں پر میں ایک عدد پیاس چوپ کی ہوئی یہاں پر شامل کر رہی ہوں اور یہاں میں مسالوں میں جو شامل کروں گی بڑے سپیشل مسالیں ہیں ضرور اپنے یہ ڈالنے ہیں کالی مرچ پاورڈر ایک چائے کچمچ سفید مرچ پاورڈر حلدی آدی چائے کچمچ مرچ پاورڈر ایک کھانے کچمچ بھر کے لینا ہے اپنی پسند کے مطابق ایک کھانے کچمچ بھر کے لینا ہے گرہ مسالہ مکس پاورڈر اس میں سب چیزیں مکس ہیں چھوٹی بڑی الائچی جائفل جوائتری سفید زیرا کالی مرچیں چائے کچمچ زیرا بھون کے پاس ایک چائے کچمچ بھر کے کٹی ہوئی لائل مرچ تھوڑی زیادہ دھنیا پاورڈر ایک کھانے کچمچ اور بائنڈنگ کے لیے میں نے دو کھانے کچمچ لیا ہے یہاں پر شامل کر رہی ہوں اور یہاں پر میں دو کھانے کچمچ اس میں گھی بھی شامل کروں گی اس سے بہت ہی زبردست جو ہے اس کا ٹیسٹ آئے گا اور یہاں پر جو ہے اس کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی اچھے سے اس کو مکس کرنا پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی میرے بہت اچھے سے اس کو مکس کیا ہے تقریباً پانچ منٹ میں اس کو ہاتھوں سے مکس کیا ہے دو دفع میں نے مشین سے نکلوایا تھا بہت ہی مہین اور ملائم سا کیمہ تیار ہوا ہے ہم اس کو ملینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے اور جب تک یہ ملینیٹ ہوتا ہے چھتنی کے لیے میں نے لے لیا ہے دھنیا ایک گڑھی پودینہ اس میں میں شامل کروں گی آدھی چاہے کی چمچ سے تھوڑی سے زیرہ اور ہس بے ضرورت نمک لوں گی ٹھیک ہے اور میں ان تمام چیزوں کو آدھا کپ دہی ڈال کر گرینڈر کر لیتی ہوں جس طرح بھی آپ چاہیں چھتنی تیار کرتے ہیں جی تو الحمدللہ چھتنی تیار کر لی ہے چھتنی کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں تو جی مرینیٹ کیے ہوئے تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چند پتے پودینے کے اس سے بہت ہی زبرتست خوشبو آئے گی اور بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور دو ادد لیمو جو ہے میں اس پہ نچوڑ رہی ہوں لیمو کا رس دو ادد اس سے بہت ہی سپائسی بن جائے گا ہمارا کباب جو ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو دو ادد میں نچوڑ رہی ہوں اس پہ لیمو اور بیج پہلا نکال دیجئے گا یہ دیکھیں بیج آگیا ہے ایک تو میں اس کو نکال دوں گی تو میں دو ادد میمو نچوڑ لوں اور آپ سے ملتی ہوں پھر جی میمو نچوڑ دیئے ہیں اب ہمیں اس کو اچھا سا مکس کر لیتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے شیپ بنا لی ہے چوکور شیپ بنای ہے ان کبابوں کی آپ اپنی مرضی کی شیپ بھی دے سکتے ہیں لیکن اس طرح زیادہ اچھے لگتے ہیں یونیک قسم کے کباب ہیں یہ تو یونیک قسم کی ہی ان کی شیپ ہونی چاہیے تو یہ میں نے اس طرح شیپ دے لی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کا سائز بھی رکھ سکتے ہیں اور شیپ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ والا سائز اور یہ والی شیپ جو ہے وہ بہتکل پرفیکٹ ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے توے پر رکھا ہے گی کیونکہ ہم اس کو کریں گے شیلو پرائی تو توا گرم ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو پرائی کریں گے یہ دیکھیں بہت اتیاق سے اٹھا کر اس طریقے سے ہم اس کو پرائی کریں گے کچھ دیر میں ہم اس کو پلٹیں گے بہت زبردست بہت یونیک قسم کے ہمارے کوریشی کباب بن کر تیار ہو جائیں گے کیونکہ بہت ہی آسان سے ریسیپی تھی مسالے بھی کچھ اتنے زیادہ نہیں ڈالے گئے اور بہت یونیک ہے آپ بنائیں گے تو ضرور تاریخیں سمیٹیں گے ضرور ضرور بنائیے گا اور اس کو شیلو پرائی کرنا ہے ہم نے اس طرح پلٹ دیں گے اسی طریقے سے ہم تمام پلٹیں گے اور اس کو اچھا سا گولڈن کلر کر کے پرائی کر کے ہم اس کو نکالیں گے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ مزید کیا کروں گی تو جی تیار ہو چکے ہیں ہمارے کوریشی کباب جو کہ اپنے یونیک سٹائل اور یونیک ریسیپی کی وجہ سے بڑے ہی مزے کی ہیں تو کیسی لگی آپ کو کوریشی کباب کی بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی اور مجھے لائک کمنٹ شیئر لازمی کرنا ہے نئے آنے والے پلیس سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو بھی پریس کرنا بہت ضروری ہے تو ضرور ضرور آپ نے یہ کوریشی کباب ٹرائی کرنے ہیں بہت آسان سی ریسیپی تھی بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ضرور تعریفیں سمیٹیں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ